اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو گھاس کے ٹڈے کے بارے میں بتائیں گے اس کو گراس ہو پر بھی کہتے ہیں یہ آپ کو اکثر گھروں میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے یہ بہت ہی بہادر ہوتا ہے مادہ ٹڈہ وزن اور جسم میں نرس سے دو گناہ بڑی ہوتی ہے اس کا لنگ سبز گھاس جیسا اور اس کی لمبی گردن اور موں کے اندر بریڈ جسے تیز داند ہوتے ہیں یہ مادہ زیادہ تو اکیلہ ہی رہنے پسند کرتی ہے اور اپنے سامنے آنے والے بڑے سے بڑے جانور سے بھی لڑ جاتی ہے یہ گاس کا ٹڈڈہ پتوں کو کھاتا ہے جس کے نتیجے میں پتوں کو کنارے کو لقصان پہنچتا ہے یا پتے کے بڑے ہی سے کٹ جاتے ہیں یہ ٹہنیوں کو بھی کتر کر کھا جاتے ہیں اور چاول کی پھلیوں میں انڈوں کی موجودگی اور پیلی اور بھوری سنڈیوں اور بڑے ٹڈڈوں کا چاول کے شاخ و بر پر غزہ حاصل کرنا یہ ان کی اکثر آدات ہوتی ہیں ان کی نشو نما کے لیے آبی محول بہت ذرا موضوع ہوتا ہے مثلاً چاول کے کھید یہ ٹڈڈے لمبائی میں پانچ میلی میٹر سے گیارہ سنڈی میٹر سائز تک ہوتے ہیں اور لمبے اور دبلے یا چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں یہ اپنی سبز یا اسٹروا جیسی رنگت کی وجہ سے اپنے ماحول میں بہ آسانی گول مل جاتے ہیں مادائیں چاول کے شاخ و بر پر زرد انڈے دیتی ہیں اور بالغان پر نکل سکتے ہیں اور پھر وہ جھنڈ بنا کر ہجرت کر سکتے ہیں بڑے ٹڈڈے دقریباً چھوٹی انگلی جتنے ہوتے ہیں ان کا رنگ چمکدار سبز مائل پیلا جبکہ اوپری جانب تین سیاہ لکیریں ہوتی ہیں اور یہ زیادہ در گھاس کے اوپر رہتے ہیں اور فصلوں پر اور درختوں کے پتوں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے پتوں کو کھاتے ہیں اور ان کی غزاب درختوں کے پتوں کو کھانا اور اس طرح کی پودوں کو پھولوں کو ان کے اوپر بیٹھتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں مادہ ٹڈڈی ایک قسم کی قاتل بھی ہے یہ قاتل کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے بچوں کے باپ کی قاتل ہوتی ہے ملاب کے دنوں میں مادہ کا پیٹ انڈوں سے بھر جاتا ہے جن کو فریٹلائز کرنے کے لیے نر کی ضرورت پیش آتی ہے ملاب کا دوران یہ تبویل ہوتا ہے جس کے دوران نر اور مادہ کچھ کھانے پینے سے کاثر ہوتے ہیں بھوک اور کسرت ملاب سے نر اپنی توانائی کھو دیتا ہے جبکہ مادہ اس کے جنسی عمل سے تورانائی حاصل کرتی رہتی ہے ملاب سے فارق ہو کر نر میں حمد نہیں بچتی کہ وہ ہل جل سکے مادہ نر کو اس کے موں کی طرف سے کھانا شروع کرتی ہے اور جب پک نر کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدہ ہو چکا ہوتا ہے آپ اس کو مطلبی کہیں گے یا مطلب پرست کہیں گے ناظرین اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ جو گاز کے ٹڈڈے ہیں یہ پودوں کو کھا لیتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے پودی لگاتے وقت انڈے اور نابالک کیڑوں کو تلف کرنے کے لیے چاول کے ٹڈڈے کو صاف کریں نقصان کی علامات اور نابالک یا بالک ٹڈڈے کی موجودگی کے لیے بقائدگی سے کھیت کو مانیٹر کریں رات کو پھولوں سے براہ راست بڑے کیڑوں کو اٹھائیں جب وہ سست ہوتے ہیں کیڑوں کو ڈبونے کے لیے بیجوں کی جگہ پر پانی پانی کھڑا رہنے دیں موسم سروا میں فصلوں کی کٹائی کے بعد انڈوں کو شکاریوں کے لیے آیاں کرنے کے لیے گہرہ حل چلائیں ناظرین یہ اتھی آج کی ہماری ویڈیو گراس ہوپر کے مطالق اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے